اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایس کرکٹ آج بات کریں گے کہ سلنکا اور انڈیا کا تھرڈ آڈیے میچ چاہ رہا ہے ادھر ورات کولی نے ڈیٹھ سو رن مار دیا ہے اور سوبمن گل نے بھی سینچری ماریا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ وکران گپتا نے ریاکٹ گیا ہے کہ بابر آزم کی کیپٹنسی کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے بابر آزم کیسے کپتان ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پی سی وی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بابر آزم سے دو فرمٹ کی کیپٹنسی بابر آزم سے لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ کون سے نام ہے جو اب پاکستان کے نیو کیپٹن بان سکتے ہیں کس کس کا نام آ electoralulture کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان اپنی سمر میں نہ ڈی Mormonی�ضی سے سیریز جیت سکا ہے نہ ٹیٹس سیریز جیت سکا ہے نہ الڈیے سیریز جیت سکا ہے اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا ورسیس لنکا کا اٹھر ڈاڈیا میچ کھیلا جا رہا ہے انڈیا نے تاز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا بہت ہی اچھا ٹوٹر لگایا انڈیا نے بورڈ پر پہلے بیٹنگ کرتے اور 390 رنگ بورڈ پر لگائے ہیں پانچ وکٹوں کے نقصان پر اور آج ہارتک پانڈیا کو ریسٹ کرایا گیا عمران ملک کو ریسٹ کرایا گیا اور ان کی جگہ سوریہ کمار یادف کو موقع دیا گیا اور سندر کو موقع دیا گیا اور ورات کولی نے شاندار ایننگز کھیلی 166 رنز کی ایننگز کھیلی 110 بالز پر تیرا چوکے لگائے انہوں نے آٹھ چھکے لگائے اور شومنگل نے بھی بہت ہی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے بھی سینچی اپنی ماری آڈیا میں 116 رنز بنائے 97 بالز پر 14 چھکے لگائے اور دو چھکے ان کی ایننگز میں شامل تھے اور شریس ایہ نے 38 رنز بنائے اور روحی شرما نے 42 رنز بنائے اور اس طرح انڈیا 390 رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا اور بابر آزم سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ بابر آزم بھی جب 100 کارڈ لیں اور پاور ہٹنگ کیا کریں پھر آٹ کولی نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے ویسے ہی بابر آزم بھی لیا کریں بابر آزم دوسرے اینڈ پر جو ہوتا ہے بیٹس مین اس کو کہتے ہیں تو چھکے لگا میں رام سے کھیلتا ہوں ایسا نہیں ہوتا جو سیٹ بیٹس مین ہوتا ہے تو اس کو ہی ذمہ داری لینی چاہیے اس کو بال نظر آ رہا ہوتا ہے جو نیو بیٹس مین آتا ہے اس کو کیسی پیچ بیہیف کاری ہے نیو بیٹس مین آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا اور ورارڈ کولی نے جس طرح سے اپنے اوپر ذمہ داری لی اس نے 390 رنز پر پنچا دیا انڈیا کی ٹیم کو اس نے سینچری کی تو ساتھ ہی اس نے ہٹنگ شروع کار دی جس کی وجہ سے وہ 166 رنز بنانے میں کامیاب ہوا اور لگ رہا ہے کہ انڈیا سانی سے میچ جی جائے گا اور سیریس 3 زیرو سے جی جائے گا اور کلین سویک کار دے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ وکران گپتا نے ریاکٹ کیا ہے بابر آزم کی کیپٹنسی کے اوپر وکران گپتا نے کہا ہے کہ پاکستان کا کیپٹن ہونا بہت ہی مشکل کام ہے جس طرح سے ان پر تنقید ہوتی ہے بابر آزم کے اوپر جس کی وجہ سے وہ پریشن میں بھی ہیں ان پر وہ پریشن نظر آ رہا ہے اور بابر آزم بیٹس مین تو بہت ہی اچھے ہیں اور کیپٹنسی میں وہ بہت ہی ڈیلے ہیں وکران گپتا کا صحیح بھی کہنا ہے کہ بابر آزم کیپٹنسی میں بہت ہی ڈیلے ہیں جب دوسری ٹیم ہٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے بابر آزم کا دماغ سٹک ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کرنا ہے اس موقع پر کیا نہیں کرنا اور وہ بس ویٹ کرتے ہیں کہ ایک غل شارٹ مار کر آؤٹ ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا آپ کو پلان کرنا ہوتا ہے اور بہت ہی ڈیلے کپتان ہے بابر آزم اور جو پی سی بی میں لوگ ہیں وہ بابر آزم کی کیپٹنسی کے اوپر ناہوش ہیں جیسے بابر آزم کیپٹنسی کر رہے ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہی سیریز ہار رہے ہیں تو پی سی بی میں جو کام کرتے ہیں وہ ناہوش ہیں چاہے وہ نجم شیٹی ہو جائیں یا سوچ کیل ہو جائیں سوچ کیل کا بھی بیان آیا تھا جب وہ پی سی بی میں نہیں تھے انہوں نے کہا تھا کہ بابر آزم بیٹس مین بہت اچھے ہیں اور بابر آزم کیپٹنسی میں بہت ڈیلے ہیں ان کا بھی یہی منہ ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بابر آزم سے دو فارمٹ کی کیپٹنسی لے لی جائے گی پی ایس ایل کے بعد اور ہیران کن طور پر نہ مار ہے کہ شان مسعود آڈیا میں کیپٹنسی کر سکتے ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹونٹی میں بابر آزم کو ہی رکھا جائے گا ٹیس کی کہا جا رہا ہے کہ سرفراز احمد کو پھر سے دی جائے گی کیپٹنسی ٹیس کی اور پاکستان اپنی سمن میں ایک بھی ٹیس سیریز بھی نہیں جی سکا نہ ونڈے سیریز جی سکا نہ ٹی ٹونٹی سیریز جی سکا سب سے پہلے ہمارا آغاز ہوا تھا سارٹ ایٹ ونٹی سے انگلینڈ آئی تھی سارٹ ایٹ ونٹی کی سیریز کھیلنے کے لیے تین تین سر براد پر تھی اس میں فائنل میچ ہار گے چار تین سے ہم آر گے تھے سیریز اور اس کے بعد انگلینڈ فٹ سے آئی وہ ٹیس میچز میں ہم ایک لین سویپ کر کے چلی گئی اس کے بعد نیوزی لینڈ آئی نیوزی لینڈ بھی نے بھی ڈرا کروا دی سیریز اس میں سرفراز احمد کا بہت بڑا ہاتھ تھا اگر سرفراز احمد اچھا پرفارم نہ کرتے اس ٹیس سیریز میں اگینس نیوزی لینڈ تو پھر پاکستان وہ والی بھی سیریز ہار سکتا تھا اور اب پاکستان ون ڈے کی بھی سیریز ہار چکا ہے اگینس نیوزی لینڈ تین اور یہ ایک میچ کی سیریز تھی اور آخری میچ میں گلینڈ فلیپس نے بہت ہی شاندار پرفارمس دی اور ون سائیڈن میچ کر دیا لگے پاکستان لاس میچ جیت رہا تھا این ویلینڈ سن بھی آؤٹ ہو گئے تھے تیس پر چار آؤٹ ہو گئے تھے اور نیوزی لینڈ کا کلیپس ہو گیا تھا ادھر کلین فلیپس نے اگریشن دکھایا اور اپنی نیچرل بیٹنگ کی جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ اور یہ سیریز جیت گی ان پاکستان اور یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بری حبر ہے پاکستان اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں میچز ہا رہے سیریز ہا رہے اور بہت ہی بری حبر ہے پاکستان کے لیے چینل کو سکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ